پھر سے ایک بر تمام درشکوں کو ہم خیر مقدم کرتے ہیں یہی ہمارا کوشش رہتا ہے کہ جنرل پبلک ہو کسی بھی قسم کے مسائل و عوامی گریونس و ایشیو سوال و کام تک پہنچے اور ساتھ ہی ساتھ جنرل پبلک کے اور کرگل لدات کے حوالے سے کر ہم بات کرے تو کافی تف تیرین علاقہ اسے مانا جاتا ہے بالخصوص کارگل ڈسٹرک کی بات کرے تو کافی مسائل مشکلات جو ہے ونٹر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے دیو ٹو ایکسٹریم کوڑ اور سنو فال کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ آج کے اس ڈسکشن میں ہم گوڈ گورننس کو لے کے بھی ہم آج ڈسکس کریں گے جس میں گوڈ گورننس ویک جو ہے نائنٹین سے شروع ہو چکی تھی اور یہ ٹوانٹی فیفت ڈسمبر تگے گوڈ گورننس چلے گا ساتھ ہی ساتھ جنڈر ایکویلیٹی پہ بھی بات ہوگی تو زیادہ جانکاری کے لیے ہم میرے ساتھ جڑیں گے جناب سنتور سکدیو جی دیپٹی کمیشنر چیف ایگزیکیٹی آفیسر ایل ایج ڈی سی کانسل کرگل بہت بہت شکریہ سر پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے سب سے پہلے یہی کوشن ہوگا سر کی گوڈ گورننس کو لے کے اس کے علاوہ گوڈ گورننس دیش بھر کی طرح خطے لداغ میں بھی کارگل ڈسٹرک کے مختلف بلوکس میں جو ہے یہ گوڈ گورننس جو ہے جی گوڈ گورننس ویک پرشاسن گاؤ کی وار یہ ایک گورنمنٹ آف انڈیا کا انیشیٹیو ہے جس میں گورنمنٹ کو ایڈمیسٹریشن کو گاؤ کی طرف لے جانا ہے لوگوں کی نزدیک لے جانا ہے جو بھی ان کے چھوٹے چھوٹے گریوانسز ہوتے ہیں ایک اس سرٹیفکٹ کو لے کے یا اور بھی کسی چیز کو لے کے ان کو ہم ریزول کریں مشن موڈ پر ریزول کریں دوسرا اس میں ایک اوبجیکٹیو تھا ایک جو سی پی گراؤنس پورٹل ہے جس میں الگ الگ پورے دیش بھر سے کمپلینٹس آتی ہے اس کو ڈسپوز کرنا اس کا زیرو پنڈنسی رکھنا وہ ایک دوسرا اوبجیکٹیو تھا اس میں تو دسٹرک کرگل میں اسے ہر بلوک میں ہر سب ڈیویجن اور تیسلیل پر منایا جا رہا ہے اور لاس جو فنکشن ہوگا وہ 25 کو دسٹرک لیول پر ہوگا اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ہر سب ڈیویجن کا الگ الگ شیڈیول جاری کیا ہے جس میں سارے لائن ڈیپارٹمنٹ ریونیو، ہیلتھ آر ڈی 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 اور باقی ہماری جتنے بھی دیپارٹمنٹ ہے جو گراؤنڈ لیل پر کام کرتے ہیں وہ سارے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس میں ہم الگ الگ سرٹیفیکٹ جو ریونی دیپارٹمنٹ جیتا ہے جیسے پروپرٹی سرٹیفیکٹ ہو آپ کا ایل آر سی ہو جو انتقال میوٹیشن اٹسٹ کرنا ہو یہ سارے چیزیں کیے جاری ہے دوسرا آدھار کام ہم اس کے ساتھ ساتھ لگا رہے ہیں جو جو انکورڈ ایریا ہے سو دیکھ اپ ڈیشن یا جنریشن ہو سکے دوسرا ہیلتھ کے تھو ہم جو ایمار ویکسینیشن چل رہے ہیں اس کو ہم انٹینسیو طریقے سے کر رہے ہیں سو دیکھ جو انکسیسبل ایریا ان پر ویکسینیشن کوریج کر سکے ہم کر رہے ہیں سارے دپارٹمنٹ اس میں مل کے کام کر رہے ہیں جو جو ہمارے انکسیسبل ایریا ہے جہاں پر تھوڑا سا دکھت ہوتا ہے جانے کے لیے وہاں پر ہم ایڈمیسریشن کو بھیج کے فیلڈ فنکشنلس کو بھیج کے یہ انشور کر رہے کہ جو بھی لوگوں کی گریوانسے سے اس کو ہم ریڈرس کرے اور اگر وہ گراؤن لیل پر ریڈرس نہیں ہو رہے تو اس کو ہم اوپر لیل تک پہنچا ہے جو بھی سہولیات ہم ایڈمیسریشن کی طرف سے پہنچانا چاہتے وہ ہم پہنچا سکے دوسرا آپ نے جنڈر ویک کے بارے میں پتا ہے جنڈر مند جو ہمارا چل رہا ہے جنڈر ایک پیلیٹی کا اس میں بھی ہم نے الگ 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 پروگرامز کی ہے ایک بڑا فنکشن ہم نے یہاں پہ کیا تھا جو ہمارے گرل سرودنس ہے ان کو کو ایڈیوکیٹ کرنے کے لیے ان کو آپ پر ہیر لیول ایڈیوکیشن کے بارے ان پتانے کے لیے اس جنڈر کیمپین کا مین قدیش یہ تھا جو جنڈر ڈسکرمیٹشن ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آفگت کیا جائے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے اور ان سے ریکویس کی جائے کہ اگر ڈسکرمیٹشن ہوتا آپ کمپلینٹ کیجئے سو دیکھ اپکے جو بھی اور باقی دیپارٹمنٹ کے ساتھ کولیبریشن کر کے یہ بھی میسیج پہنچانے کا پریتن کر رہے ہیں کہ پلیس جنڈر ڈسکرمیٹشن نہ کیجئے اور سارے ہمارے جتنے بھی لوگیں سارے ایکوال ہے سب کو ایکوال رائٹس ہے اور کسی کو کسی کے ساتھ ڈسکرمیٹشن نہیں کرنا چاہے تو دوش کو گوڈ گاورننس بھی کی آنے کی جنڈر ایکوالیٹی کے لئے لے کے بات کر رہے تھے میرے ساتھ سمتو شدیو صاحب میں ساتھ جوڑے ہیں ڈی ایم ہے ڈسٹرک کارگل کے اور اس کا یہی خیم ہے کہ پرشاشن گاؤں کی اور تو آپ نے بتا دی سر چھوٹے چھوٹے ایشوز کو لے کے اس میں ڈسکرس کی جائے گی آن سپورٹ جنڈر پابلک کی جو ایشوز آرہے جسے سیٹیفکیٹس کو لے کے لینڈ ریوینیو کو لے کے ایشوز کو لے کے اگر اس میں اور جنڈر پابلک کی بہت سارے مشکلات آ رہے ہیں ڈیولپمنٹل ایکٹیوٹیز کو لے کے بڑے بڑے ایشوز کو لے کے جس میں ہمارے پانی کو لے کے سر بجلی کو لے کے سرکوں کو لے کے اس کے علاوہ انفرسٹرکچر کو لے کے تو اسے چیزیں بھی گورننس میں ڈسکس ہوں گی جی آہ میں نے جیسے کہا کہ جتنے بھی گریوانسز جتنی بھی شکایتیں لوگوں کو ہوتی ہے ان کے ڈیمانڈس ہے یہ سارے چیزیں ہمارے آفیسز کو جو وہاں پہ ڈیپیوٹ کیے گئے ہیں ایس ڈیمز ہے تیسلدار یا بیڈیوز ہے ان کے لیول پہ اگر یہ زول ہوتی ہے تو ٹھیک ہے یا پھر وہ ہمارے تک ایکسکلیٹ کریں گے اس چیز کو سو دیکھ ہم اس کو ایک مشن موڈ پہ ریزول کرنے کی کوشش کی ہے دو تین چیزوں کا آپ نے زکر کیا پانی بجلی یا باقی ہوگا انفرسٹرکچر وائز تو کام چل رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہو باقی جگہ پانی کا ویسلی ونٹر میں دکت آتی ہے یہاں پہ جو فریزنگ کول کی وجہ سے سپیشلی ٹاؤن ایریا میں پانی کی دکت زیادہ ہے ابھی کیونکہ ٹاؤن کی سکیمز ونٹر میں نہیں چل پاتی پچھلے بار اس کو ویسے ڈیزائن نہیں کیا ہوگا بات ٹینکر سرویس ہماری چل رہی ہے اس میں بیچ میں تھوڑا سا دکت آگے بات وہ اب سموثلی چل رہی ہے دوسرا آپ نے دیکھا اگر ریسنٹلی ہم نے ایک 24x7 واتر سپلائی سسٹم سپیشلی ٹاؤن کے لیے جس میں ہم نے قربتہ آنگیریہ کو بھی انکلوڈ کیا ہے اس کا ریویو کیا تھا اور ہففلی وہ فائنل ہو گیا ہے ساری چیزیں اور نیکسٹ یئر شاید سے اس کا کام سٹارٹ ہو جائے تو ٹاؤن کی بھی جو پانی کی سمجھ سے آنے والے ایک دو سالوں میں وہ ساری حل کی جائے گی باقی جو بھی ایشیوز ہیں لوگوں کے وہ ہمارے تک پہنچیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس کو ہم مشن موڈ پہ ریریز کریں سو دیٹ ہم جتنی بھی فیسلیٹیز پہنچانا چاہتے وہ پہنچا سکے ایڈمیشن تو ڈیان صاحب سب سے پہلے تو پیپل آف کارگل اور میڈیا فیٹرینیٹی کی جانب سے بھی آپ کو بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں سر سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے تری ہنڈرڈ بیڈٹ دسٹک ہاسپٹل آپ لوگوں نے تیار کیا پیشنٹ جو ہے وہاں بہت بہترین انداز میں سب سے بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی وضاعت کی سر کی ونٹر کے حوالے سے بہت مشکلات یہاں کارگل میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے سر اور ساتھی ساتھ کل آپ لوگوں کو اور ایک بڑی کامیابی جس میں یوٹی ایڈمنیسٹریشن کا بھی تھینکس کرنا چاہتا ہے سیکرٹریز کا بھی تھینکس کرنا چاہتا ہے اور ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کا آپ نے امرجنسی پیشنٹ کے لئے آپ لوگوں نے وہاں ٹرائل بیسس پہ ہیلی بھی آپ نے لینڈنگ کی اور ساتھی ساتھ پیشنٹ بھی آپ نے اسی ڈائریک ڈسٹک ہسپٹل سے شرنگر کے لئے روانے کیا نہیں تو پیشنٹ کو بہت دکتیں آتے تھے سر ہم N32 سر بھی اس کا آنا وہاں ایمبلنس میں پیشنٹ کو ویٹ کرنا پھر N32 جو ہے وہ کینسل ہونا اب ڈائریکٹ ہسپٹل سے امرجنسی پیشنٹ جو ہے وہ فردر آگے بیش سکتے ٹریڈمنٹ کے لئے چاہے جمہو ہو شرنگر ہو تو اس میں جنرل پبک یہ جاننا چاہتے ہیں سر کہ اس کی فیز کیا ہوگی امرجنسی ایر ایمبلنس کا کیا کیا پروسیجر ہوگی سر اس گورنمنٹ کتنے حد تک جو غریب جو پیشنٹ ہے سر ان کو گورنمنٹ اس میں کچھ فیسلٹیز دیں گے کچھ ان کو کنسیشن وغیرہ دیں گے کیونکہ ہیلی جو ہے بہت ایکسفنسی ہے خوگسر اس کے لئے فیز جو ہوں گے اس کے لئے فارمیلیز جو ہوں گے شکریہ خالو سب کل جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ٹریل لینڈنگ ہیپی کی ہے چھوٹے ہمارے چوپر کی جو بھی ریفرل پیشنٹ ہو جنہیں ایمیڈیٹ ایویکویشن کی ضرورت ہو انہیں ہم سیدھا ہسپیٹل سے ایسی نگر یا باقی جہاں پہ بھی ریفر کرنا رہے وہاں پہ ریفر کر سکے اس میں ہسپیٹل میں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے جو نیا ٹریلیٹ بیٹڈ ہسپیٹل یہاں پہ بنایا ہے اس میں ساری چیزیں ہم پروائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں ابھی جو بڑی دو تین مشینز کی ضرورت تھی وہ نیکس ٹیئر تک اس کو ہم انسٹال کر لیں گے اور evacuation کے time پہ سب سے important time ہوتا ہے because time بڑا critical ہے کوئی بھی patient جس کو بہت emergency ہے emergency evacuation کرنا ہے تو اس کے لئے بڑی سہولیت وہاں پہ ملے گی جو اپنے prices کے بارے بات کی آپ جانتے کہ Ladakh administration پونہنس کے تروں ہم subsidized ہیلی سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی وہی ریٹ ہے جو 8,000 8,000 8,000 ہے شینگر تک کا بٹ اگر کوئی گریب بندہ ہے جس کو ہم refer کرتے ہیں اور جس کے پاس عیشمہ بھارت card ہے یا پھر Ladakh عیشمہ بھارت کا card ہے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے transport کا بھی allowance رکھا ہوا ہے جو U-T administration ہیل department نے skims جاری کی ہے تو اس میں ایک patient کا اور ایک attendant کا دونوں کا ہم جانے انے کرائے دیتی ہے U-T administration تو اس میں اور تیسرا ہمارے طرف سے red cross میں ہم help کرتے ہیں اگر کسی patient بہت زیادہ گریب ہے اور اس کو refer کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ burden آئے گا نہیں اور اگر کوئی fracture ہوا تو سب زیادہ important ہے اس time پہ اس کو فیس کا اتنا زیادہ دکھت نہیں آئے گا لوگوں کو بھی اور کسی ویکتی کو پرٹیکولر کسی فیملی کو آتا بھی ہے تو ہم الگ الگ زریقے تو اس کو help کرنے کی کوشش کریں گے اور یہی hospital سے لے ایک سب بڑا important ہے سر کی patient کو تھوڑا دکھت اور ابھی جنہیں بھی clinic ہے کارکل ٹاؤن میں سٹار ڈیش سر ترانسپورٹ کے لئے بہت دکھتے آرہے کیونکہ ٹیکسی جو ہے کافی ہائی ریٹ دے رہے سر معمولی سو دوائی کے لئے ہزار روپیہ خرچے کر بازار آنا پڑتا ہے تو زلہ administration نے ایک ایسا پلاننگ نہیں بنائے سر جس میں ٹیکسی بہن بغیرہ چلے بس چلے جس میں ہسپیٹل کے سٹارپ بھی چلے اور پیشن اٹنڈنٹ بھی اس میں ٹریبل کرے یہ ہم نے جب بھی پیشنٹ سے بات کہتے میں 3-4 بار ہسپیٹل میں گیا تو اس میں سب سے بڑی پریشانی جو کر دیں گے دوسری بات رہی آپ کی ٹرانسپورٹیشن فیسلیٹیز کو لے کے وہ جب ہم نے ہسپیٹل شروع کیا تھا ہم نے الگ الگ اس شیدول بنانے کو کہا تھا کچھ کچھ اس میں implement ہوا تھا بات شاید سے لوگوں کو دکھتے آرہی تو پھر سے ہم ٹرانسپورٹ چکتن سائٹ سے آتا ہے کوئی یا اس سائٹ سے آتا ہے تو ٹھیک ہے بکوز وہاں سے گاڑی سے آئی رہے ہسپیٹل میں بٹ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ یہاں سے ہونا چاہیے اور لانگ ٹرم میں میں چاہوں گے لانگ میں یہاں پہ کیول روپیز اس کا بھی پلان ہے سو دیکھ ٹرانسپورٹیشن فیسلیٹیز بکوز کرگل بڑا ایک نیرو ویلی ہے اور یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن فیسلیٹی ہم باقی جگہ نہیں پروائیڈ کرسکتے میٹرو ہو یا بس بڑی بڑی بس بھی پیٹل کے لیے مریضوں کے لیے جتنی فیسلیٹی دے پائیں گے اتنا دینے کی کوشش کریں گے کئی سوالات تھے سر جنرل پبلک کم ٹائم میں کوشش کروں گے سر آپ کے ساتھ کرنے کی زوجلا کو لے ایک دو سوال ہوں گے سر اور ہم دیکھ بھی رہے سر یوٹی انتظامیہ دوار آپ زوجلا بلکل کھلا ہے سر اب کل ست چلے کران بھی سٹارٹ ہے تو کیا توقع رکھے جنرل پبلک زوجلا کھلا رہے گا کیونکہ زوجلے کی وجہ سے بہت سارے مشکلات بہت سارے دشواریاں حل ہو رہے ایک دن روگنا پھر ایئر پھر زندے مہنگے ہوتے تھے سر بند ہو رہے کی ہو سکے تو زوجلہ انتظام یا یوٹی ایڈمنیسٹریشن تو ہمارے بی آرو ہو میکنیکل ڈیپارٹمنٹ ہو اس پہ کام کرتے رہتے ہم اس کو میکسیمم ٹائم تک کھلا رکھ تو ریسنٹ ہم نے میٹنگ کی تھی اس میں انسٹرکشن دی گئی تھی جیسے لاسٹ یر چار یا پاس تاریخ کو بند ہوا تا زوجلہ تو اس سال بھی کوشش کریں گے اس سے زیادہ ہم سپیلین کے یہ کمپلینٹ ہے سر جب بھی کوئی ہمارا بڑا نیشنل ایونٹ آتا ہے سر نیشنل ڈے ہمارا جیسے اچھے بی جنوری ہو پندرہ آنگاز ہویا اس کے علاوہ جو نیشنل ایونٹس نیشنل ڈے جو ہوتے ان میں ہمارے ٹین ٹویل کے ٹاپرز کو جو ہے وہ اپریشیٹ آپ لوگ ایوارڈ نے آنر نہیں کیا جاتے ہو کیا وجہات رہی ہوگی سر کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اس سے پہلے شاید ایک دو بار جو ہے آنر کی گئی تھی ہمارے ٹاپرز کو تو اس پہ آپ کیا سٹیٹمنٹ اس سال بھی ہم نے آنر کیا ہوا ہے پندرہ آگست کو مجھے یاد اچھے سے کہ ہم نے جو بھی ٹاپرز تھے ہمارے ٹین تھ اور ٹویلت کے سپیشلی ان کو بلائے تھے ایونٹ کسی نے ٹاپر تھا اس کو بھی بلائے تھا تو ان کے پیرنٹس بھی آئے تھے جو ہمارے فنکشن میں شامل ہوئے تھے تو ہم کرتے ہیں بٹ اگر اس میں کچھ چوک ہوئے ہوگی تو ہم انشور کریں گے کہ آنے والے ٹائم سے جو آنے والا چھبیس جنوری ہے یا نیکسٹ فیفٹین آگست ہے اس میں ہم انشور کریں گے کہ جو بھی ہمارے فرس سینگنڈ ہر ڈائٹلی سٹاپر ہوتے ہیں ان کو ہم فیلسی ریٹ کریں ان کا ہوسلا آفزائے کریں بکاوز ایک ڈسٹریک لیول پر پلیٹ فرم ہوتا ہے بچہ آتا ہے تو اس کو کانفیڈنس بھی بڑھتا ہے اس کے فیملی کا بھی کانفیڈنس بڑھتا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں باقی لوگ بھی اور کامپیٹیٹیو ہوتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ ہمیں بھی اس طرح سا ریکنگیشن ملنا چاہیے تو ایک اچھا انیشیوٹیو ہوتا ہے تو اس بار ہم نہیں کیا تھا جتنا مجھے یاد ہے بٹ نیکسٹ ٹائم سے ہم اس کو انشور کریں گے کہ ہم ٹاپرز جو ہے ان کو فیلسیلیٹ کریں ان کو اپریشیٹ کریں اور ایک ایشیو بار بار ہی کھڑا ہو رہا ہے کہ پچھلے ایک دو سال سے دو تین سال سے فری ونٹر ٹیوشن ریزن لا انتظامیات دورہ ہوتا تھا اب اس سال وہ بھی بن ہو جاتا ہے جی ونٹر ٹیوشن ہم نے ایڈمیسٹریشن کے طرف سے لاسٹ ٹیر چلایا تھا فری میں فری تو نہیں تھا وہ سیونٹی فی پرسنٹ سبسیڈی پہ تھا چونکہ لاسٹ ٹیر کوویڈ تھا سیکنڈ ویف کوویڈ تھا اس وجہ سے ہمارے سکولز میکسیم ٹیم ٹک بند رہتے ہم نے کمیونٹی کلاسز چلایا تھے بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے تھے کہ ونٹرز میں بھی جب کوویڈ کا ایفیک تھوڑا کم ہو گیا تھا تو اور بھی کلاسز چلے جو بھی سٹوڈنس مس آؤٹ کر گئے ہوں گے تو ان کو فائدہ ہو تو یہ لاسٹ ٹیر ہی انیشیٹیو تھا جو سبسیڈی سکیم ہے اس کے تھوڑ ہم نے چلایا تھا اس سے پہلے الگ الگ کاؤنسلرز اپنے لیول پہ چلاتے تھے اپنے اپنے ریجن میں اپنے جیسے بلوک ہو گیا گاہ ہو گیا وہاں پہ چلاتے تھے بٹ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے نہیں چلتا تھا یہ تو اس سال ہم نے بند کیا بکوز یہ کمیونٹی لیڈ انیشیٹیو تھا اور ہم اس کو ڈسکرپٹ زیادہ نہیں کرنا چاہتے تھے بکوز بعد میں ڈیپنڈنسی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اگر بجٹ فلو کم ہو گیا تو پھر دکت آتی ہے لوگوں کو تو اس لئے کمیونٹی لیڈ انیشیٹیو تھا تو ہم چاہتے کہ کمیونٹی اس کو لیڈ کرے جیسے پہلے کرتے آئے ہیں جب ہم نے پچھلے سال سے پہلے جو چلتا تھا تو ایک ہی بار چلا ہے ہماری نولج کی حساب سے جو لاسٹ ایر ہم نے چلایا تھا وہ بھی بکوز آف کوویڈ کے وجہ سے سکولز بند تھے اس لئے ہم نے چلایا تھا اس کو پھرکل سر لاسٹ فائی ویئرز کی بات کرے تو آپ کو تطوربان دو سال ہو رہے ہیں سر تو تب سے ابھی تک ڈی ایس 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 ایر بھی کی کتنے پوسٹ جو ہے آپ لوگ نے ایڈو اٹائیمنٹ کیا سر ایڈو اٹائیمنٹ آپ جانتے ہیں لاسٹ ایر ہم نے کی نہیں تھی لاسٹ ایر ہم نے صرف ایک ایکزام کیا تھا پنچائت اکاؤنٹ ایسسٹنٹ کا جو پہلے ایڈو اٹیز ہوا تھا جو تائم پر ایس ایسا ہم نے ایڈو اٹینٹ کی ہے ایک گو میں 368 کی ہے اور ایک بار ہم نے 183 کی ایڈو اٹینٹ کی تھی تہ کیونکہ ریکروٹمنٹ رولز اس سال فائنل ہوئے تھے ہمارے اپریل کے آسپاس جو سب بہرمیٹ ریکروٹمنٹ رولز فائنل ہوئے تھے اس کے بعد ہی پوسٹ ریفر ہوئے اور اس کے بعد ہم نے ایڈو اٹینٹ کی ہے سا سال کو اس سے پہلے والی تو ہم کا جیٹر نہیں کریں گے تو اس سال ہی ہم نے ایڈوٹیزمنٹ شروع کیا اور نیکس ٹیر ہم نے اس کا اگزام بھی لیں گے سر وی ایل ڈبلو کی اگر ہم بات کر رہے تو ارلی ایل اسے گریجویشن بیسیس پر لی جاتے تھے اب ٹویل بیسیس پر لی جاتے ہیں کیا ریزن ہوگی سر اس میں ٹویل ڈبلو جو ہے اچھا خاصا پوسٹ اسے لے ٹویل شاید اس میں منیموم کولیفیکیشن ہے ایسا نہیں کہ گریجویٹ اپلائی نہیں کر پائے گا بیکوز جتنا ہمیں نولیج جتنا ہمار پاس ریکویشن آیا ہے اس کی ساب سے صرف جو آرڈرلی کلاس فور لیول کی پوسٹ ہے اس میں ہم نے میکسیمم کریٹریہ پلاس 2 کا رکھا ہے مینیموم ٹینتھ میکسیمم ٹویلتھ ادروایس باقی جتنے بھی پوسٹ ہے اس میں ہم نے صرف مینیموم کولیفیکیشن پریسکرائب کیا ہے ٹینتھ ہو ٹویلتھ ہو اور گریجویشن وہ مینیموم کریٹریہ ہے تو مینیموم سے اوپر اگر کوئی پڑھا لکھا ہے ایکسیپٹ فر کلاس فر پوسٹ وہ اپلائے کر سکتا ہے سر کہا آپ کو لگتا ہے کہ ریکویٹمنٹ رول کو اگر لے کے اگر ہم بات کرے تو مجھے کوئی سٹوڈنٹس نے بھی ریکویش کی تھی کہ آپ کی ناوٹیس میں لائے لے اور ڈسٹرک کریں کوئی ڈیفرنٹ ہے سر رول میں ریکویٹمنٹ نہیں ریکویٹمنٹ رول ہم نہیں بناتے ڈی ایس آر بھی صرف ریکویٹمنٹ بورڈ ہے جو کی ریکویشن آتا ہے ہم اگزام لیتے ہیں فینلیس بنا کے کنسنڈ ڈپارٹمنٹ کو سبمیٹ کرتے ہیں تو جو رولز ہے وہ ایڈمیسٹریٹو ڈپارٹمنٹ بناتا ہے اور دونوں جگہ پہ سیم رول ہے جو ایڈوٹیزمنٹ ہے وہ بھی سیم ہے ہو سکتا ہے ادھر ادھر کا تھوڑا فرق ہو بات کوالیفیکیشن لیول پہ یا پوسٹ لیول پہ وہ ساری چیزیں ہم نے سیم رکھیے سیم رکھنی بھی چاہیے بکوز یہ ایڈمیسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے ریکویٹمنٹ ٹرولز ہے اور دونوں جگہ پہ سیم چیز ہے اس میں ڈیفرنس نہیں کوئی بھی ایک کمپلینٹ باہر پار یہ آ رہے ہے سر اٹیشمنٹ ڈیٹیشمنٹ کو لے کے اس میں تو کافی پولیٹکس بھی چلتے سر آپ کو پاتا ہے تو آپ کی نوٹیز میں ابھی تک ڈیسٹرک کرکن سے اگر ہم بات کرے تو کتنے لوگ اٹیشمنٹ ڈیلی جمہو شرینگر چندگر میں ایسا کچھ اٹیشمنٹ میں ہے آپ کے اور اٹیشمنٹ کو لے کے کیا اقدام اٹھا رہے ہوئے ایک میں اس سوال کو جواب دینے سے پہلے میں ریکلوٹمنٹ والا ایک پھر سے کلیریفائی کرنا چاہوں گا جو میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ سوچیل میڈیا پہ جو کلاس فور کی پوسٹ کے لیے وہ سارے بچے بولے کہ گریجویٹ بھی ہونا چاہیے کیوں پلس ٹوی ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے تو اس میں ہونرابل ہائی کورٹ آف جین کے ان لڈاک کا لاسٹ یر کا ایک ڈیویجن بینج کا آرڈر بھی ہے انہوں نے اس کو اپھیلڈ کیا ہے جو کریٹیرے رکھا ہوا ہے گورنمنٹ نے کی پلس ٹو جو میکسیم کریٹیرے ہے اب اس میں ریزن یہ ہے بکرز کلاس فور پوسٹ کی جوب آپ جو ہے تھوڑی منیل نیچر کی ہوتی ہے آپ کا صفائی کا کام ہے چوکیدار کا کام ہے باقی چیزوں کا کام ہے تو اس میں زیادہ پڑا لکھا بندہ آتا ہے تو کام کرنے سے تھوڑا ہچکچاتا ہے تو اس لئے شاید ہائی کورٹ نے اس چیز کو اپہلڈ کیا ہے لازٹ یر کا ڈیویجن بینج کا آرڈر ہے یہ شاید میں بعد میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کرلوں گا سب کے ساتھ میں تو ہم کسی کو ریسٹیکٹ نہیں کر رہے کر سکتا ہے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے جو آپ نے پوچھا اٹیچمنٹ اٹیچمنٹ یہاں سے سپیشلی اگر آپ دیکھو شینگر اور جمو میں ہوتا ہے لے چندگڑ میں نہیں ہوتا اٹیچمنٹ چندگڑ میں ہمارے ایسے ڈیپیٹ کرتے ہیں کوپریٹو کی تھرو جب وینٹر میں بند ہو جاتا ہے روڈ کوپریٹو دیپارٹمنٹ کی تھرو جو سمان آتا ہے اس کے لئے ہم کچھ تین چار لوگوں کو وہ صرف دو تین مہنے کے لئے ڈیپیٹ کرتے ہیں کوپریٹو کی دیپارٹمنٹ جو آپ کا اٹیچمنٹ ہے جمو اور شینگر میں وہ ہمارا جو بوائز ہوسٹل ہے گلز ہوسٹل ہے ان میں وارڈن کا ہو یا دو تین اور ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہم نے کچھ اٹیچمنٹ کی ہے اور کچھ اٹیچمنٹ ہماری ہیلتھ ریزنز کے وجہ سے جو کسی کو جیسے ریسنٹلی ہم نے کسی کو کیا تھا اس کے بیٹے کو ڈاؤن سینٹروم تھا تو وہاں پہ دکھت ہوتی ہے کوئی میرے پاس آتے بچوں کا چمڑی نکل جاتے ہیں ونٹر منٹس میں یہاں پہ کسی فیمل جو ہے اس کا دکھت ہوتا ہے تو ہیلتھ گراؤنٹ پہ ہی ہم اٹیچمنٹ کرتے ہیں ادھر وائز ہم نے اب کوئی گراؤنٹ نہیں رکھا اور اس سال جتنا minimum possible ہو سکے اس کے لئے بھی ہم میڈیکل بورٹ سے سرٹیفیکٹ لیتے ہیں سرٹیفائی کر کے کہ اس کو ونٹر میں دکھت ہوگی اور صرف ہم نے رکھا ہے اب کریٹیر ہے کہ ونٹر تک ہی 31st of march تک ہی اٹیچمنٹ رہے گی جو بھی رہے گا جو ہیلتھ بیسیس پہ ہے اس کے بعد اس کو آ کے وہاپس جوائن کرنا پڑے گا باقی جو ڈسٹیکلال پہ تھے بہت سارے ہم نے ڈیٹیچمنٹ کی ہے سپیشل ہیلتھ والا ہم نے ڈیٹیچ کر کے رکھا ہے ٹیچرز کا کچھ کچھ لوگ بولتے کہ الگ الگ جگہ پہ اٹیچمنٹ ہے ایک دو تو ہمارے آفیس میں بکوز وہ election related matters ہوتے تو اس کے لئے ایک experience بندہ چاہیے ہوتا ہے تو اس میں کام آ جاتا ہے باقی جگہ مجھے لگتا نہیں کہ shortage of teacher ہے یہاں پہ اگر آپ role کی بات کریں میں نے بہت بار پہلے بولا کہ national guidelines کی حساب سے 30 بچوں پہ ایک teacher ہونا چاہیے کرگل میں 8 سے 6 سے 8 بچوں پہ ایک teacher ہے تو اس کے حساب سے ہمارے پاس teacher کی سنکھے زیادہ ہے ٹھیک چل رہا ہے میں نے بیچ میں resolution بھی کیا تھا کچھ کچھ سکول میں دکت ہے main problem ہوتا ہے یہاں پہ subject specific teacher کا جو آپ کا maths ہے english ہے اور science ہے ان تینوں کے teacher کام ہے because general and teacher ہی appoint ہوتے ہیں تو subject specific teacher ہمارے پاس تھے نہیں تو اس سال ہم نے excise کی ہے کہ کن کن سکول میں ایسے teachers کی ضرورت ہے so that ہم اس کو سمگ رہا شکشہ ہے اور بھی کسی scheme کے تھو ان کو appoint کر سکے جیسے ہم نے پچھلی بار اس سال جیسے ہم نے سارے lecturers کو appoint کیا تھا کہ کہی پہ بھی 10th اور 12th والا جو higher secondary وہاں پہ سارے lecturers کی post ہم نے outsourcing پہ بھری ہوئی تھی تو next year ہم چاہتے کہ جو ہمارے middle schools ہے یا باقی بھی جگہ پہ جہاں پہ subject specific teacher کی ضرورت ہے وہاں پہ ہم کریں اور attachment اگر کوئی attachment ایسی ہے جو health ground پہ نہیں ہے یا unreasonable ہے unsustrepaid ہے اس کو ہم detach کریں گے وہ ہم نے recently order بھی دیا ہوا ہے attachment ہم نے جیسے میں نے بولا کہ warden کا ایک ہے کہ تھوڑا اچھا بندہ ہونا چاہیے جو hostel یا کوئی بھی چلا ہے جیسے boys hostel میں ایک ہمارا attached ہے یا kargil house میں ایک دو لوگ ہے جو چلاتے ہیں اس چیز کو run کرتے ہیں بیکنز آپ جانتے ہو کہ یہاں سے بہت سارے patients بہت سارے لوگ جاتے ہیں جن کو assistance کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ اس لئے کچھ لوگوں کو رکھاوا ہے جو ہمیں administration کو ضرورت ہے باقی لوگ تھے جو health ground پہ attached تھے ان کو ہم نے detach کرنے کے لئے بولا ہے اگر آپ کو ضرورت نہیں اس چیز کی یا پھر کوئی لوگ جن کو winters میں بہت زیادہ دکھت ہوتی جیسے میں نے کہا down syndrome ہو یا skin کا issue ہو ان کو ہم نے بولا ہے کہ آپ کو march تک ہی attached رہیں گے اس کے بعد ہم detach کریں گے جب سمر مند میں آپ کو ادھر آنا پڑ گا جب کام رہے گا بہت آتے ہیں بہت ہم سب کو consider نہیں کرتے ہیں نہیں pressure کوئی نہیں ہے ایک request آ رہے تھی گھر hostel شرینگر سے انہیں پہلے کچھ student سے وہ لوگ 200 روپے لیتے تھے maintenance کیلئے اب وہ بھی سسابند بن کرتے گی ہے اب وہ maintenance کا بڑا issue آ رہا ہے اس میں اس کے مجھے گھر hostel شرینگر کا notice میں نہیں ہے boys hostel کا ان کا کچھ کچھ requirement تھی جیسے ccdv کی ہو جمو boys hostel کے بات کر رہا ہوں میں ان کو water cooler کا ضرورت تھی وہ ہم نے پروائیڈ کر دیا furniture پروائیڈ کر دیا وہ ساری چیز ہوگی اس کا مجھے چیک کرنا پڑے گا یہ میرے notice میں نہیں بس سر last ایک دو question ہوگا اس کے بعد میں پروگرم پر اس کے بعد آپ کو بھی ویڈیو کامفرنس ہوں گے سر ہائیر اتھوڑیز کے ساتھ ہیلی سیرویسز جو ہے شاید ہو تو اپنا کام چل رہے جیسے آپ نے فرمایا کہ سب سے ڈائیس پیپر ونہنس ہیلی پر سرویس چل رہے کوئی بھی اس میں جا سکتے تو اس کے علاوہ این تھرٹی ٹو کو ہمارے لیے چیپ بھی رہتا ہے سر جنرل پبلک اس سے کافی شوق سے این تھرٹی ٹو سے جاتے ہیں جمہو جانا ہو شرین اگر جانا ہو تو کب سے سٹارٹ ہوں گے سر اس کے اندر جو لائسنس آفیسز وغیرہ بنیں گے وہ کمیٹی جو فرم کریں گے کب تک اس میں ہمارے ڈیو کام سر کی طرف سے آلریڈی چھتھی چلی گئی ہے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ جیسی ہمارا زوجیلا پاس بند ہوتا ہے تو ہمیں جیسے پاسٹ یرس میں بھی رہا ہے کہ ہمارا این تھرٹی ٹو کوریر سرویس شروع ہو جائے اس کے لئے لائسن آفیسر ہم نے آج ہی اپوائنٹ کر دیے جب موشین اگر کرگل کے لئے تین ہو جو کے لئے لائسن آفیسر اپوائنٹ ہو گئے ان کی آج یا کل میں ٹریننگ ہو جائے گی بیکوز اگر زوجیلا پاس بند ہوتا ہے جلدی تو ہم این تھرٹی ٹو شروع کر لیں گے اور چونکہ لائس سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے لئے یوٹی ایڈمیسٹریشن سیویل ایویشن ڈیپارٹمنٹ نے آن لائن پورٹل بنایا تھا اس سے کافی سہولیات ہوگی لوگوں کو بیکوز پہلے جیسا تھا اس بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ریگولر چلی بھی ہے ایسا نیکی پائلٹ آکے بول گیا کہ اب میں بند کر رہا ہوں ایسا کچھ ہوا نے انسیڈنس میرے نالج میں تو ایک بھی نہیں تھا بڑا سمووث طریقے سے چلا ہے تو سیویل ایشن ڈیپارٹمنٹ نے اس میں بڑا کام کیا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی سمووثلی چلے گا سو دیٹ ہم لوگوں کو اور بیٹر کنیکٹیوٹی سپیشلی ونٹر مند میں جمعور شینکر کی پروائیڈ کر سکے تو لاسٹ میں چلتے چلتے آپ کی طرف سے کوئی ایسا ایڈیشنل میسیج پیغام ہمارے جنر پبلک کے لیے سر تاکیب میں اس کے بارے میں انشاءاللہ جی جیسا میں نے پہلے کوششن سے شروع کیا تھا کہ ہمارا گوڈ گورننس ویک چل رہا ہے جو انیس سے پچیس ڈیسمبر کے بیچ میں چلے گا اس میں میں ریکویس کروں گا کہ جتنے بھی لوگ میکسیم پارٹیسپیٹ اس میں کر پائے بیکز اس میں ہم سرویس ڈیلیوری والے جو سارٹیفیکٹ ایشو ہے باقی چھوٹی چھوٹی ایشوز ہے اس کو ہم چاہتے گی گراؤنڈ لیول پر ادھر کیامپ میں ہم اس کو تو جتنا زیادہ پارٹیسپیشن ہوگا اتنا زیادہ ہمارا ایفیکٹیو بھی رہے گا اور اتنا زیادہ لوگوں کو سہولیات بھی رہے گے تو پلیز اس میں پارٹیسپیٹ کیجئے دوسرا میں کہنا چاہوں گا جو ہمارے ایسپیرنٹس ہے ہم نے بڑی سارے چیزیں کلیریفائی کر لی ہے آج انٹرویو میں تو پلیز آپ پڑھائی پر فوکس کیجئے ہم نیکسٹ یئر ہوففولی جب روڈ کھل جائے گا ویدر کو دیکھتے ہو باقی سب کو تو اپریل اینڈنگ آن ورڈز ہم ایکزام نیشن شروع کرنے کی کوشش کریں گے اس کا پروسس نیکسٹ یئر ہی کمپلیٹ کیا جائے جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایڈوٹیزمنٹ آٹھ سال پہلے ہوگی ایکزام نہیں ہوا تو ہم نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں پھر سے ریپیٹ ہو موقع ہے ہمارے سٹوڈنس کے لئے تو پلیز اس چیز پہ کانسٹرینٹ کیجئے اور عوام سے اور ایک گزارش کرنا چاہوں گے کہ ونٹر منس میں اور باقی بھی جگہ پہ پانی کی جیسے آپ دیکھتے ہو کہ دکھتے آ رہیے تھوڑا سا تو ایڈمیسٹریشن اس چیز کو پہنچا ہم رزوال کرنے کی کوشش کریں گے بات پانی کو تھوڑا جیوریشیسلی یوز کیجئے کیسے رہا سر اس کا ابھی تک کتنا چلنج سٹرگل تھا سر ایسے تھنڈ علاقے میں جل جیون کس طرح جل جیون ہمارے ڈسٹرک میں آلموست سیونٹی پرسین ایفیش ٹی سی تک کوریج ہو گیا ہے دراس اور زنسکار میں آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہماری پائپ لین چل رہی ہے جو ہم نے نہیں بچھائی ہوئی ہے تو پانی چل رہا ہے زنسکار میں بھی چل رہا ہے مائنس جسے زنسکار مائنس ٹوئنٹی فائی تک تیمپریچر جا رہا ہے ابھی دراس میں بھی پاندرہ سیری مائنس ٹوئنٹی فائی تک جا رہا ہوگا تو ان ایراز میں ابھی چل رہا ہے پانی بھی چل رہا ہے اچھے سے اب تو لوگ ہمیں بولنے لگے کہ پلیز ابھی ونٹر میں بند کر دو تو ہمیں ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم چاہتے کہ زیتنا زیادہ ہم اس کو چلا سکے ونٹر منز میں جتنا زیادہ ٹیسٹ کر سکے اتنا کرے تو سکیمز چل رہے الگ الگ جگہ پہ کچھ کچھ ایریاز میں تھوڑی دکھت تھی اس کی بکوز کئی پہ پمپ نہیں لگا تھا کئی پہ بجلی کا کنیکشن نہیں تھا تو اس کے لئے بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا آلریڈی ہم نے ایک مہنے پہلے ڈائریکشن دی دی تھی جہاں پہ ایٹلیس بورویل ہو گیا ہو جہاں پہ سکیم بن گئی ہو تو وہاں سے ایمیڈیٹلی ہم لوگوں کو کنیکشن دے پائے so that ونٹر منز میں جہاں پہ پانے کی تھوڑی زیادہ یہ ہوتی ہے پریشانی ہوتی ضرور بھی ہوتی ہے اور زیادہ چل نہیں سکتا انسان تو اس میں ہم پہنچا سکے لوگوں کے گھر بہت بہت شکری بہت بہت شکری جنرل پبلک کے کچھ ایشیوز تھے وہ بھی برابر کوشش کی میں نے ڈی ایم ساتھ کے نوٹیس میں لانے کے لئے اور ساتھ ساتھ سٹوڈنٹ فریٹائنٹی سے کافی ریکویسٹ ہمیں آ رہے تھے کی آلہ حکام تک یعنی کی ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن تک ان کے جتنے بھی مسائل ہے ایشیوز ہے گریوینسز ہے وہ پہنچایا جائے اور ساتھ ساتھ سوجلہ اپننگ کلوجر کو لے کی آئین تھاڈی ٹو ہیلی سیرویس اور اس کے علاوہ اٹیشمنٹ کو لے کے بھی کافی ایشیوز ڈسٹرک کارگل میں ہمیں دہنے کو مل رہے تھے برابر ڈیٹیل میں ڈی ایم صاحب نے ہمارے ساتھ اس روبرو میں برابر آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی تو خیطے لدہ کے ساتھ ساتھ دیش و دنیا کے باقی خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ میرے میرے ٹیم کو دیجئے اجازت خدا حافظ جلے